السلام ورحمت اللہ حافظ فرید الدین فاروقی صاحب نے کل سوال پوچھا کچھ مسروفیت تھی اس بنا پر جواب میں تاخیر ہوئی انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین یعنی جوتیاں عرش آزم سے بھی افضل ہے یہ کہنا کیسا اور ساتھ میں انہوں نے ایک مقرر صاحب کا نام لکھا ہے کہ حاشمی میاں نے اپنی تقدیر میں کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ کا عرش آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا ایسا حدیث پاک میں ہے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ مسئلہ پوچھیں تو کسی کا نام ذکر نہ کریں آپ زہد بکر خالد وغیرہ کہہ کے بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں نام نہ لیا کریں تو سنیے کہ یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں اللہ کے عرش سے افضل ہے یہ سخت بیعربی والی بات ہے ہمارے یہاں پتہ نہیں ایک عجیب سا رجحان پیدا ہو گیا کہ خطبہ یعنی جو خطیب حضرات ہیں مقررین وہ بولتے وقت بہت زیادہ مبالغے سے کام لیتے ہیں اور اس حد تک بڑا چڑھا کر بول دیتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس میں قرآن کریم کی تنقیص ہے قعبت اللہ کی تنقیص ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات و صفات کی تنقیص ہے اس کا بہت خیال کرنا چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مبالغے میں اس حد تک گزر جاؤ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ کے آداب بھی ملہوز نہ رکھو یہ نات کا ہرگز ہرگز مطلب نہیں ہے خوداللہ حضرت نے کیا فرمایا کہ نات پڑھنا تلوار پہ چلنے کے برابر ہے گھٹاتا ہے تو ایمان سے چلا جائیں گا بلاتا ہے تب بھی خطرہ ہے یعنی اعتدال معتدل میانہ روی ضروری ہے القصہ مختصر یہ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالائن ہے یقیناً ہم اہل سنت و جماعت کے لئے ایک متبرک چیز ہے اور یقیناً اس کا یہ احترام ہے کہ اسے سروں پہ رکھا جائے تاجے سر بنایا جائے لیکن بہرحال وجوتیاں ہیں اور پیروں میں پہنی جاتی ہے اور اس سے زمین پہ چلا جاتا ہے لیکن چونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس لئے حضور سے منصوب ہر چیز لائقِ عدب و احترام ہے لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ذکر کہیں قرآن میں بھی آیا ہو اور کہیں اس کی عظمت کے فضائل احادیث سے صحیح حدیث میں بھی ذکر کیے ہوئے ہو ایسا نہیں ہے چونکہ ہم لوگ اہلِ محبت ہے تو سرکار سے منصوب ہر چیز کا عدب کرتے ہیں لیکن اتنی بڑی بات کہنا کہ سرکار کی جوتیاں عرش سے بھی افضل ہیں یہ سخت بیعدبی ہے آپ کو پتا ہے عرش کیا ہے سنیے یہ جو غیر مقلدین بار بار کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہی ہے اور کہیں نہیں ہے ہم کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ کفریہ ہے عرش کے معنی تختہ کے ہوتا ہے جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا قیسر و قسرہ کی بڑی بڑی سلطنتیں سلطنتیں رومہ اور بڑی بڑی سلطنتیں تھی تو اس زمانے میں لوگوں پر حیبت ایسی ہوتی تھی بادشاہوں کی کہ جب وہ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تو ایک بہت بڑا تختہ ہوتا اس تختے پر ایک کرسی ہوتی اور پھر اس پر بادشاہ سلامت براجمان ہوتے بیٹھے ہوئے ہوتے تو اس منظر کو دیکھ کر لوگوں میں حیبت پیدا ہوتی اب وہ لوگ جو تین سو ساٹھ بطوں کی پوجہ کیا کرتے تھے ننگے کھلے بطوں کی تو ان کے دل میں عظمت بٹھانے کے لیے اللہ تعالی نے اپنے حوالے سے یہ فرمائے کہ اللہ تعالی عرش پر استوہ ہے یعنی عرش پر بیٹھا ہوا ہے یہ صرف مثال ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالی واقعی عرش پر ہے اور جیسے کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمائے کہ ہم نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا کہیں اللہ کے لیے ہاتھ کا لفظ آیا کہیں اللہ تعالی کے لیے وجہ کا چہرے کا لفظ آیا تو یہ جو جتنے الفاظ ہیں یہ سب اس کے ظاہری ظاہری معنی مراد نہیں لینا چاہیے بارحال جہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے عرش کہتے ہیں تختے کو وہ تختہ جس پر کرسی رکھی ہوئی ہے اب اللہ تعالی کی جو کرسی ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا وسیع کرسیہ السماوات والارض کی اللہ کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے بڑے بڑے پہاڑ سمندر تمام مخلوقات اس کرسی کے اندر ہے اور وہ کرسی کہاں ہے عرش کے اوپر ہے اب سوچو عرش کی عظمت کا عالم کیا ہوں گا جب کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس کے اندر تمام سات طبق زمین سات طبق آسمان ہے تو اللہ تعالی کے عرش کی عظمت کا عالم کیا ہوں گا اب وہ عرش جس پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی شان کے لائق استعوا فرما ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے اللہ اپنی شان کے لائق ہر جگہ ہے ویسے تو جگہ کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے بندہ مومن کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے لیکن عرش ایک بہت متبرک چیز ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالی نے عرش کو بزرگی والا عظمت والا اپنے حوالے سے فرمایا عرش کا مالک عرش کا خالق عرش والا اور وہ عرش جس کے پاس تمام فرشتے جمع ہو کی اللہ کی تذبیح پڑھتے ہیں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف کے گن گاتے ہیں گیت گاتے ہیں ایسے زبردست عرش کے حوالے سے یہ کہنا کہ حضور کی جوزیاں عرش سے افضل ہے یہ بیعدبی ہے اب خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی عرش کے حوالے سے ارشاد فرماتا فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهِ تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُو اور اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ میں نے اسی پر بھروسہ کیا بڑے عرش کا مالک قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ بڑے عرش کا مالک اور پھر ایک جگہ ارشاد فرماتا اللہ تعالیٰ سورہ بروج کی آیت نمبر پندرہ میں ذُلْعَرْشِ الْمَجِيدِ عزت والے عرش کا مالک تو قرآن کو قرآن نے عرش کو عزت والا کہا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نزبت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک حزت والے عرش کا اب ایسی عظیم الشان اللہ کی آیت اللہ کی نشانی اس کے وارے میں یہ کہنا سخت بے عدبی ہے نہیں کہنا چاہیے اور جن مقرر شاہب نے آپ نے نام لیا ہے میں نے ان کی وہ تقریر نہیں سنی ہے اگر آپ نے سنی ہے تو آپ ذمہ دار ہیں اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یہ شیعوں کی روایت ہے جو حضرت علی کی جرات و بہادوری قوت کو بیان کرتے وقت اکثر مبالغے سے کام لیتے ہیں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیں گے یہ بیعدبی والی اول تو یہ روایت کہیں بھی اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں نہیں ہے کسی بھی سنی صحیح العقیدہ علیم دین نے اپنی کتاب میں یہ روایت نہیں لکھی ہے اور شیعوں کی کتابیں پڑھ لینا رافضیوں کی کتابیں پڑھنا اور حضرت علی جنہوں نے خیبر کو فتح فرمایا یقینا خیبر مدینہ شریف میں یہ قریب ایک جگہ ہے اور وہ ایک قلعہ تھا اور اس کا دروازہ حضرت علی نے توڑا ہے اکھاڑا ہے لیکن اب یہ کہہ دینا کہ عرش آزم کو اٹھا کر رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیں تو میں نے ابھی بتایا کہ عرش کیا ہے اس کے اوپر اللہ کی کرسی ہے اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس میں ساتوں زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں پھر عرش کی عظمت کا عالم کیا ہے یہ ساری روایتیں نہیں بیان کرنا چاہیے خطبہ کو چاہیے کہ صحیح روایتیں بیان کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے اور اس طریقے پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کہنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے